امتل فوڈ ڈائریز ایک بڑی پیاس کی ڈلی لی ہے دو آلو لی ہے میڈیم سائز کے اور ان کے بڑے بڑے تکڑے کی ہیں اور ٹیماٹر بھی دو عدد ہیں تین چار ہری میڈ سے لے لیں اور چار پانچ جو ہے وہ پودینے کے کاریاں لے لیں صحیح یہ جائے گا ساتھ ساتھ ہم شروع کرتے ہیں تو بوس کو مارینائٹ کرتے ہیں سب سے بہلے ادرگلہ سن منٹے بل سپون نمک 1 2 ٹی سکون لال مرچی 1 2 ٹی سکون حلدی 1 ٹی سکون دھنیا پاوڈر گناوہ پساوہ ہے 1 1.5 ٹی سکون 2 ٹی سکون ہم نے اس میں ڈال دیا ہے مسال کے رکھتی ہیں اچھا جو 2 گلاس چاوال لیے ہیں اور اس میں باسمتی رائس ہیں اور اس کو میں ابھی ابھی نہیں بھیگاؤں گی آدھ گھنٹے پہلے جب میں ڈالنے والی ہوں گی اس وقت میں اس کو بھیگاؤں گی آدھ گھنٹہ بہت ہوں گا دو گلاس چاوال مطلب 500 گرام اور دہی میں نے لے لیا ہے تقریباً 150 گرام اور اس میں تھوڑا کھڑا مسالہ لیا ہے میں نے تیز پتہ ہے دار سینی ہے بڑی علائچی ہے دس بارہ دانیں کالی مرچی کے ہیں لوگ کے تین دانیں اور ایک ون ٹی سکون کالا زیرہ ہے چلی اب شروع کرتے ہیں جلدی جلدی اچھا جی کوکر میں جو ہے میں نے آلو ڈال دی ہیں ون ہاف کپ کے خریب میں نے تیل لیا تھا اور جو بڑے بڑے آلو کے پیسز کیے تھے وہ میں نے ڈال دی ہیں والڈل فرائے ہو جائے اس وقت تک میں تلیمی ایک لیئر آجائے گی اوپر آلو چلیے جی آلو ہماری بھوگے ان کو نکال دیں اوپر ایک لیئر آئی ہے بھی کچھے ہوں گے بڑے بڑے پیسے سے تو بیچ میں سہیں ریس کو پیار کو کٹ کے رکھیں بڑے بڑے اور اسی کے ساتھ میں کھڑا مسالہ جو رکھا تھا بڑا دیں بڑے بڑے اچھا دی پیاز ہو گئی ہے اس طرح سے ہم نے تھوڑا گولڈن ہی بننا ہے پھر ہم یہ مٹن ڈال دیں گے تو میرینیٹ پر رکھا لیں اچھا دیں گے سکھیں کو بڑے دیں گے دیں گے دیں گے 2 مّنٹ ہوں گے تھوڑا سا گھنکے میں اس میں ٹیماتر بھیگ کریں تماماٹر بھی رفتی کاتے تھے میں نے تماماٹر بھی دو منٹ تقریباً ہونے ہیں اور اپنے دہی ایڈ کریں دہی آپ چاہیں تو گوش گلنے کے بعد بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگرام ایڈ کر رہے ہیں لیکن میں اس کے بعد اب بھگونے میں چاہیے بنا رہے ہیں پہلے وہ گوش گلنے اس کے بعد دہی اٹھ کریں دہی گوش گلنے میں مستہ ہوتا ہے اب اس کو میں تھوڑا سا گون کے اس میں ہاف کپ پانی بہت ہوں گا دہی نے اپنا پانی بھی چھوڑنا ہے میں اس کو ڈک کے رکھتا ہوں یہ دیکھیں جو ہم نے مسائلے جس میں گوش پہ لگا کے رکھے تھے اسی میں میں نے پانی ڈال کے آدھا کپ میں اس میں پانی آٹ کریں اب اس کو فل آنچ پہ میں چڑھا رہی ہوں پریشر آنے تک اور پھر دس منٹ ہلکی آنچ پہ رکھیں دس سے پندرہ میٹھ ایسا کہ گوش گھنٹ ہے اچھا دیا یہ دیکھیں میں نے اس کو نکال دیا دوں پریشر چیک کر لیتے ہمارے پاس گوش پھو گیا تھوڑی سی کسر رہ گئی ہے جو کہ ابھی ہم چاول ہوئے اس میں جب ادھن میں چڑھائیں گے تو اس میں ہو جائے انشاء اللہ اب اس کو ہم پراسپر کر لیں گے بڑے 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 میں پھو گیا تھوڑا سا اور بھونیں گے پھر جو ہے اس میں پانی آٹ کریں یہ جو آلو ہم نے رکھے تھے تل کے یہ ہم ڈال لیں گے اور پودینے کی کاڑیاں تاری کی ڈال رہی ہیں اور ہری مرچ اس کو کوڑا سا میں ڈھک دوں گے تاکہ یہ جو ہے آلو بھی تھوڑے گلیں آلو بھی دھوڑے گلیں آنے مزید سوک جائے اچھا دیا ملشی ڈالوں سے دکھوں کی پیاری سی خشکو اگر دیں ابھی آلو ابھی مزید گلنا ہے ابھی ہے کس ہے اس اب جو ہے میں اس میں پانی ایٹ کر دوں گی چار گلاس ہمارے پاس دو گلاس ہمارے پاس چاول ہیں ٹھیک ہے اب ہم پانی ایٹ کریں گے دو گلاس ہمارے پاس چاول ہیں تو چار گلاس ہم کم سے کم اس میں پانی ایٹ کریں گے اور اگر آپ دیکھ رہے کہ آپ کا گوشت تھوڑا کسر ہے یا پھر آلو کافی گلے ہیں تو پھر آپ اس میں تھوڑا آدھا گلاس اور پانی ایٹ کر سکتے ہیں چاول جتنے بھی ہو اس کا ڈبل ہم پانی ڈالیں گے تو جو ہے بوائل آنے تک پکانے ہیں اچھا پکانے ہیں اچھا بوائل آنے اس میں ٹھیک ہے اور ہاف ٹی سپون میں گرم مسالہ پاوڈر ڈال رہی ہوں آپ جو ہے اس کو چیک کر سکتے ہیں چاول ڈالنے کے بعد میں اس میں نمک مرچی اور اگر ضرورت پڑی تو ڈالیں گے مرچی تو اناسپ ہوں گے نمک اگر چاہیے تو ٹھوڑا اور ڈالیں گے ٹھیک ہے ہمیں اس کو ڈھکے رکھ دیں گے تاکہ جو آلو رہ گئے وہ بھی ہو جائیں اور کوش بھی ہو جائیں اور بوائل آ جائیں چلی جی یہ دیکھیں جب پڑتس پشتو اب ہم چاول کو چاول میں نے بھگا دیئے تھے جب کوکر ہم نے چڑھایا تھا اسی وقت میں نے بھگا دیئے تھے اور اب ان چاول کو اچھی دریفل سے پانی نہیں تھا پھر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے کہ کوئی ایکسٹرا پانی نہیں آنا چاہیے تو چاول اچھے خیلے خیلے بنیں گے حریرے بنیں گے نہ نرن پڑ جاتے ٹھیک ہے ٹھوڑا سا ہلا کے دیکھ لیں گے کہ نمک صحیح ہے نہیں ٹھیک ہے ڈال سکتے ہیں اس وقت تھوڑا کام ہاں میں لائے estranہ کریں 기는 ڈالگے سکتے ہیں اور پھل آنچ پہ اس کو جہاں پڑ آئیں گے کھل کھلی آنے تک آدھا ڈھکری اچھا یہ دیکھیں کھل کھلی آگئی تھوڑا سا اپا نیچے کریں گے اور پھر اس کو دس منٹ کے لیے ڈھک کے کھلکی آنچ پر رکھ دیں گے میڈیم تو لو فلیم دے چلی جی دس منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ماشا اللہ بہت ہی اچھی کشور آ رہی ہے ایسا زبرتر سے ہماری تہاری تیاری ہے اسے ڈیش آکھ کر لیتے ہیں مٹا نالو کی تہاری کمپلیٹ ہو چکی ہے اور بہت ہی مزے کی ہوتی ہے اور جلدی بھی بن جاتی ہے تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے کومنٹس میں مجھے بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی